بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد نظیر انقلابی صاحب نام بھی انقلابی ہے بھائی اسلام گھر کے شیروں اسلام گھر کی شیرنیوں آپ سب کو محمد نواز شریف محمد شہباز شریف اور آپ کی بیٹی کشمیر کی بیٹی اسلام گھر کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم بھائی آپ ہلتے ہو تو پورا سب کچھ ہلتا ہے دھیان سے اسلام گھر والو اسلام گھر والو جب مجھے پتہ چلا کہ میں آج اسلام گھر آؤں گی تو آپ کا تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے میں آپ جب اسلام گھر آئی تو راستے میں میں دیکھ رہی تھی ٹیمپریچر چالیس ڈگریز تھا اور اس چالیس ڈگریز میں آپ لوگ کھڑے ہو اس طرح سے اتنے جذبے کے ساتھ میں آپ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتی ہوں اور کیونکہ آج کل آزاد کشمیر میں گرمی ہے آزاد کشمیر میں گرمی ہے بعد میں نعرے لگائیں گے بات سن لیں کیونکہ اتنی تقریریں کر کے میرا گلہ بھی کچھ خراب ہو گیا ہے تو آزاد کشمیر میں آج کل اتنی گرمی ہے تو میں کینڈیڈیٹ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھلے سٹیج پہ کولر یا پنکھا نہ لگائیں نیچے پنکھے لگائیں ضرور پلیز اسلام گھر والو پچھلے چند دنوں میں بلکہ شاید چند ہفتوں میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کر شکر ادا کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کشمیر کی ایک ایک وادی نے کشمیر کے ایک ایک چپے نے کشمیر کے کونے کونے نے گواہی دے دی کہ کشمیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کشمیر نے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ فیصلہ ہے محمد نوار شریف وہ فیصلہ ہے شیر اور وہ فیصلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون میاں کی میاں نواز شریف کی آوازیں پورے کشمیر میں گونج رہی ہیں اور یہ فیصلہ اب مسلم لیگ نون کے مخالف بھی مان رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الحمدللہ ایک واحد پارٹی ہے واحد پارٹی ہے جو اس وقت جس کی الیکشن کیمپین بھی لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور جس نے باقی تمام جماعتوں کی دوڑے لگوا دی ہیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ نون اور نواز شریف آپ کی جماعت آپ کا لیڈر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن جیت چکا ہے اور اگر انشاءاللہ اور اگر یاد رکھو ووٹ چورو اگر تم نے کشمیر کا الیکشن مسلم لیگ نون کا شیر کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو کشمیری تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ دو یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے جس میں تم نے آر ٹی ایس کا بٹن دبا کر مشینے بند کر کے تم نے الیکشن چوری کر لیا تھا اور مسلم لیگ نون چپ کر کے یہ فیصلہ مان لیا تھا اب یہ وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی اب یہ ووٹ دسکا والی مسلم لیگ نون ہے جس نے دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو دھونڈ کر عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تھا اس لیے اس بار الیکشن چوری کی حمت بھی نہ کرنا کیونکہ اس بار تمہارا آزاد کشمیر کے شیروں سے ہے اچھا اچھا اب یہ بات سننے بڑی ضروری ہے میں نے سنا آج خبروں میں میں نے سنا کہ آج عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں کشمیر میں پہلے تو اور اور جلسے کی شروعات اپنی ویسے ویسے اسلام گھڑ والوں ویسے اسلام گھڑ والوں جہاں عمران خان کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال گو عمران گو کے ناروں سے ہوتا ہو جہاں آپ کی بیٹی کا استقبال آپ پھولوں کی منو پتیوں سے کرتے ہو وہاں آج تحریک انصاف کا جو استقبال ہے وہ جوتیوں سے انڈوں سے تماتروں سے ہوتا ہے ایسے محول میں آج عمران خان صاحب باغ تشریف لا رہے ہیں اور جانتے ہو جانتے ہو کہ آج انہوں نے اپنی شروعات جو ہے وہ باغ سے کیوں کی ہے کیونکہ آج باغ میں کشمیر میں انہوں نے اپنی ایک ایٹی ایم ڈھونڈ لی ہے وہ ایک بہت امیر آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے جہاں سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے اور آپ جانتے ہونا جیسے شہد پر مکھیاں جاتی ہیں اسی طرح جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے عمران خان وہاں جاتا ہے تو میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں عمران خان صحاب آج تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا پہلا ہار جو پہنانا اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر آٹا چوری میں نمبر ون دوسرا ہار دوسرا ہار پہنانا پھولوں کا ٹماٹروں کا نہیں پھولوں کا جس پر لکھا ہو چینی چوری میں نمبر ون تیسرا ہار پہنانا جس میں لکھا ہو گیس اور بجلی چوری میں نمبر ون چوتھا پہنانا جس میں لکھا ہو دوائی چوری میں نمبر ون پانچوا پہنانا جس پر لکھا ہو مہنگائی میں نمبر ون اور پھر ایک میڈل پہنانا عزت سے جس پر لکھا ہو ووٹ چوری میں نمبر ون اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پر لکھا ہو کشمیر فروش جانتے ہو نا جانتے ہو نا جب کشمیر کشمیر کا مقدمہ ٹرمپ کے پہلو میں بیٹھ کر ہار کر آیا تھا تو پاکستان آ کر کہتا تھا مجھے ایسا لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں یاد ہے نا اور اور اس کے بعد سے آج تک لوگوں کو کہا کہ دو منٹ کی خاموشی اختیار کرو لوگوں نے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی لیکن عمران خان آج تک خاموش کھڑا ہے اور اگر ان کے موہ سے خاموشی ٹوٹتی ہے یا کوئی بات نکلتی ہے اسلام گھر کے بھائیوں بہنوں تو کیا نکلتی ہے کہ کشمیری دو ٹکے کے لوگ ہیں اور اگر حرکت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے لیکن پاکستان کی تحتر سالہ تاریخ میں یہ شرمنات مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا کشمیر امور کشمیر کا وزیر امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ وہ اب کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں دیکھو ذرا یہ کس قسم کے لوگ ہیں اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ فیصلہ دینا پڑا کہ امور کشمیر کا وزیر کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا اور میں آج میر پر کے عوام سے اسلام گھڑ کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ملک کی ترقی میں بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے آپ لوگ یہاں پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر دیارے غیر میں آباد ہو محنت کر کے پیسے کماتے ہو یہاں پر اپنے خاندانوں کو پالتے ہو اپنے ملک میں پیسے بجواتے ہو لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو رمیٹنسز آپ بجواتے ہو دس روپے آپ باہر سے بھیجتے ہو تو آپ کے گھر والوں کو اس پر بیس روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوتی ہے روز روز جب صبح اٹھتے ہو تو کیا خبر سننے کو ملتی ہے پیٹرل مہنگا چینی مہنگی آٹا مہنگا دیزل مہنگا گیس مہنگی دوائیاں مہنگی ہر چیز مہنگی کشمیریوں ہر چیز مہنگی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے تو ملک میں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جس کو سی پیک کا نام دیا جاتا ہے جانتے ہو نا سی پیک کو اس میں انہوں نے ایک منصوبہ رکھوایا تھا جو میر پور سے مظفر آباد موٹر وے کا تھا اب آپ لوگوں کو مظفر آباد اپنے کیاپٹل جانا ہوتا ہے تو آپ لوگ پہلے اسلام آباد جاتے ہو اس کے بعد مظفر آباد جاتے ہو تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے تھے کہ آپ کے راستے آسان ہوں آپ کے بھی ملک کے اندر آپ کے علاقے میں موٹر وےز بنیں کیونکہ جب موٹر وے بنتی ہے وہ صرف ایک سڑک نہیں ہوتی وہ ترقی ہوتی ہے خوشحالی ہوتی ہے موٹر وےز کے آنے سے آپ کے علاقے میں روزگار آتا کاروبار آتا پیسہ آتا ترقی آتی خوشحالی آتی اور دیکھ لو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا اور عمران خان اور اس جالی حکومت کا فرق نواز شریف کے دور میں چائنیل چائنہ سے چل کر پاکستان کیا کرنے آ رہے تھے پیسہ لے کر آ رہے تھے بجلی کے کارخانے بنانے آ رہے تھے بجلی کے منصوبے لگانے آ رہے تھے سڑکیں بنانے آ رہے تھے موٹر وےز بنانے آ رہے تھے اور آج اس نالائک کے دور میں نا اہل کے دور میں اگر چائنیز پاکستان آ رہے ہیں تو اسلام گھر والوں شرم کا مقام ہے کہ چائنیز آج اس بات کی تحقیقات کرنے انویسٹگیشن کرنے پاکستان آ رہے ہیں کہ ان کے دس چائنیز جو پیچھے بلاسٹ میں وفات پا گئے ہیں وہ بلاسٹ کیسے ہوا جب تم امران خان جب تم آسن سلیم باجوا کوئن نارو دوگے اور تیس چالیس لاکھ روپے کی تنخواہ پہ رکھ کر اس کو سی پیک کا انچارج بناوگے اور اپنی توجہ ساری نواز شریف زشمنی پر رکھوگے تو پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا سی پیک جو نواز شریف کے دور میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا آج وہ سی پیک بند پڑا ہے آج وہاں ترقی نہیں ہو رہی آج وہاں موتیں ہو رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں یہ ہے نواز شریف اور امران خان کا فرق یہ میں تمہیں بتا دوں امران خان آج جو تم سڑکوں اور موٹر ویز کے افتتاہ کرتے ہو نا وہ بھی نواز شریف کی بنائی ہوئی نواز شریف کے دور میں تم کہا کرتے تھے کہ موٹر ویز سے قومیں ترقی نہیں کرتی سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی اور آج وہی موٹر ویز اور سڑکیں جو نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں وہی ہوائیتیں جو نواز شریف کے بنائی ہوئی ہیں تم آج ان کو کرزہ لینے کیلئے گروی رکھ رہے ہو تو مان لو کہ نواز شریف تمہارا سب سے بڑا استاد ہے اس نے تم تین سال سے عمران خان تم تین سال سے اقتدار میں بیٹھے ہو ایک پیج پر بیٹھے ہو قبضہ کر کے بیٹھے ہو لیکن نواز شریف کے خوف کی وجہ سے آج تین سال کے اقتدار کے بعد بھی تمہاری دوڑے لگی ہوئی ہیں ایک دن بھی تمہیں نہ چین کا ملا اس حکومت میں نہ عزت کا ملا اور نواز شریف آج بھی تمام تر دھانزلی کے باوجود جالی ووٹوں کے باوجود دھوند چھا جانے کے باوجود امیدواروں کے اغوا کے باوجود الیکشن کمیشن کے عملے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس سوام کی سپورٹ سے نواز شریف آج بھی ہر الیکشن میں تمہیں دن میں تارے دکھا رہا ہے جید نگر نگر آوازے جیدہا خوشحالی آزازے نواز شریف تمہارا ایک پیچ پہ ہونے کے باوجود دمران خان تمہیں ایسا سبق سکھا رہا ہے کہ دل میں تو مانتے ہوگے کہ مان گئے نواز شریف نواز شریف نام ہی کافی ہے الحمدللہ اسلام گھڑ کے لوگو اسلام گھڑ کے لوگو میری بات دھیان سے سن لو نواز شریف کو تم ووٹ دو اپنے ان کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دیں آپ شیر کو ووٹ دیں ہم آپ کو نواز شریف دیں گے نواز شریف نام ہے کشمیر کی ترقی کا نواز شریف نام ہے کشمیر کی آزادی کا نواز شریف نام ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا نواز شریف نام ہے سستے آٹے کا پینٹیس روپے کلو تیس روپے کلو آٹے کا نام نواز شریف ہے نواز شریف نام ہے پچاس روپے کلو چینی کا سستی چینی کا نواز شریف نام ہے روزگار کا نواز شریف نام ہے موٹر ویز کا نواز شریف نام ہے سی پیک کا نواز شریف نام ہے بجلی کے کارخانوں کا نواز شریف نام ہے سستی بجلی کا نواز شریف نام ہے سستی گیس کا نواز شریف نام ہے سستی عدویات کا تو میرے اسلام گھر کے بھائیوں بینوں ایک تحیہ کر لو ایک فیصلہ کر لو کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے شیر کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے شیر کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پچیس جلائے کو بلکہ 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 آپ نے نظیر انقلابی صاحب کو آپ نے ووٹ دینا ہے کیونکہ صرف صرف یہ نواز شریف کا امیدوار ہے صرف یہی شیر کا امیدوار ہے اور صرف یہی آپ کے ووٹ کا حق دار ہے صرف یہی آپ کے ووٹ کا حق دار ہے کیونکہ یہ نواز شریف کا سپاہی ہے اسلام گھڑ والوں اسلام گھڑ والوں جن کے پاس مسلم لیگ نون اور شیر کا ٹکٹ نہیں ہے جو اپنے طور پر یہاں پر کھڑے ہو گئے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان جماعت کے ان امیدواروں کو جنہوں نے جماعت کی پیٹ میں چھرا گھوپا ہے ان کو ووٹ مت دینا لوٹوں کو ووٹ مت دینا ایک ٹکٹ پر جماعت کا ساٹھ چھوڑ جانے والوں کو ووٹ مت دینا کیونکہ جو اپنی جماعت کا نہیں ہو سکتا وہ عوام کا بھی نہیں ہو سکتا تو میرے ساتھ وعدہ کرو اسلام گھڑ والوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر اور یہاں پنڈال میں موجود سب کے ہاتھ اٹھے انہیں چاہئے کہ پچیس جولائے کو پچیس جولائے کو گھروں میں نہیں بیٹھو گے بیٹھو گے پچیس جولائے کو نہ صرف خود بلکہ اپنی پورے خاندان کو اہل خانہ کو دوستوں کو محلے داروں کو لے کر وقت سے پولنگ سٹیشن پر پہنچو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ اور یہ جو خواتین یہاں پر تشریف فرما ہے میری مائیں بہنیں میں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ گھروں کے کام کار چلتے رہتے ہیں ہانڈی روٹی صفائی سب چلتی رہتی ہے لیکن پچیس جولائے کو کشمیر کی مٹی آپ کو آواز دے رہے ہیں پچیس جولائے کو پچیس جولائے کو میری بہنوں میری بہنوں پچیس جولائے کو آپ نے ایک خاتون خانہ ہو کر نہیں بلکہ کشمیر کی بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا ہے اور پولنگ سٹیشن پہ پہنچنا ہے اور اپنا ووٹ ڈالنا ہے اور نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈالنا ہے میرے نوجوانوں میرے بچوں میرے پیارے بچوں جو میرے سامنے کھڑے ہو اتنے چالیس دگری میں بھی اتنے نعرے لگا رہے ہو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو چاہے وہ بزرگ ہو یا وہ بچہ ہو یا وہ نوجوان ہو یا وہ میری ماں بیٹی ہو ایک منٹ ہے جو ہے ضروری میسج ہے کہ آپ نے نہ صرف پچیس جولائے کو ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے اپنے ووٹ کو ووٹ چوروں سے بچانا ہے اپنے ووٹ کو ووٹ پر ڈاکا ڈالنے والوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے اور پچیس جولائے کو جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو مریم نواز شریف الحمدللہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ چھبیس جولائے کو آزاد کشمیر میں ترقی کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ اور میں وارننگ دیتی ہوں وارننگ وارننگ کا پتہ ہے نا میں تنبی کرتی ہوں ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کے بیٹھیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہ اگر اگر تم نے اگر تم نے اگر تم نے مسلم لیگ نون کو روکنے کی ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کے بیٹھیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہ اگر اگر تم نے اگر تم نے اگر تم نے مسلم لیگ نون کو روکنے کی کوشش کی اگر عوام کے ووٹ پر نظر رکھی اگر دبل دبے بدلنے کی کوشش کی نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے بچوں نوجوانوں مٹی کا کرز ادا کرنے اپنے ووٹ کی عزت کروانی ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دینی کہ ریاستی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو کمی کمین کی طرح ٹریٹ کرے اور آپ کا ووٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائے یہ نہیں ہونے دینا تو نوجوان مجھے بتاؤ اپنے ووٹ کی حفاظت کروگے جب تک آپ کو پولنگ سٹیشن سے دستخد شدہ فارمز نہیں مل جاتے اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا اپنے امیدوار کو جتا کر بھاری اکثریت سے جتا کر انشاءاللہ اپنے گھر میں واپس آنا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اسلام گر زندہ باد نواز شریف زندہ باد شہباز شریف زندہ باد اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ کشمیر جیے کشمیر کا نعرہ لگا دو کیونکہ میری رگوں میں بھی کشمیر کا خون ہے جب میں یہ نعرہ لگاتی ہوں تو میرے رومٹے کھڑے ہوتے ہیں نعرہ کشمیر جیے کشمیر